ناظرین آج ایسے ایک پاکستانی سے ملوانے جا رہا ہوں نام ہے جن کا مختار جوئیہ اور ڈیریکٹر جنرل ہیں شاہین شارڈ ہینڈ کے شارڈ ہینڈ کے یہ ماسٹر ہیں اور انہوں نے پاکستان میں نہیں بلکہ میں کہوں گا دنیا میں پہلی بکلی کی جس کو کمپیوٹر آئیز طریقے سے پرنٹ کیا گیا اس سے پہلے ڈائی پر پرنٹ کیا جاتا تھا این ای نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بیل آئی گون کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این ای نیوز اور میں ہوں آپ کے مذبان جفاعت باکر ناظرین آج ایسے ایک پاکستانی سے ملوانے جا رہا ہوں نام ہے جن کا مختار جوئیہ اور ڈیریکٹر جنرل ہیں شاہین شارڈ ہینڈ کے جس میں آپ کو یہ بتائیں کہ انہوں نے انتہائی غربت سے اپنی زندگی سٹارٹ تو کر دی مگر اس غربت میں بھی ایسے بچوں کا خاص خیال رکھا جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے یا کہ ان کے والدین تعلیم کا خرچ نہیں اٹھا سکتے تھے انہوں نے اپنی پاکٹ سے ہی اس غربت کے دنوں میں بھی ان کا گھر بھی چلایا اور بلکہ ان کو سکھایا بھی شارڈ ہینڈ کے یہ ماسٹر ہیں اور انہوں نے پاکستان میں نہیں بلکہ میں کہوں گا دنیا میں پہلی بکلی کی جس کو کمپیوٹر آئیز طریقے سے پرنٹ کیا گیا اس سے پہلے ڈائی پر پرنٹ کیا جاتا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں مختار جوئیہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی تنخواہ کا کچھ مختص حصہ ایک ادارے کو بھی دیتے ہیں صرف اور صرف شارڈ ہینڈ سٹوڈنٹس کے لیے تاکہ سٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ اس جانب آئیں اور اچھا روزگار کما سکیں مختصر نویسی یعنی کہ شارڈ ہینڈ سیکھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے یہ بلکل جھوٹ کر دکھایا مختار جوئیہ صاحب نے اتنے آسان طریقے سے سکھانے کے طریقے انٹروڈیوس کروا دیئے مختار جوئیہ صاحب نے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سٹوڈنٹس لاکھوں روپیہ تنخواہ کیسے لے رہے ہیں یہ آج جانے گے مختار جوئیہ صاحب سے مختار جوئیہ صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ ایک تو شارڈ ہینڈ جسے عام الفاظ میں مختصر نویسی بولا جاتا ہے کون سی کو آپ ترجیح دیتے ہیں دیکھیں ورڈ وائیڈ تین طرح کے سسٹم ہیں شارڈ ہینڈ کے ایک پیٹمن سسٹم ہے ایک گریک ہے اور ایک ٹی لائن ہے پوری دنیا میں کوئی ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ پیٹمن شارڈ ہینڈ چل رہی ہے اور پاکستان میں پیٹمن شارڈ ہینڈ 99 پرسنٹ چل رہی ہے اور باقی گریک جو ہے اور ٹی لائن ہے ٹی لائن زیادہ یورپ میں ہے اور ان کا شیر دونوں کا بنتا ہے میکسیمم ورڈ وائیڈ ٹونٹی پرسنٹ اور ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ پیٹمن ہے اور پاکستان میں 99 پرسنٹ پیٹمن شارڈ ہینڈ ہے اچھا مختار جوئیہ صاحب آپ نے خود بھی اپنی بی بکش لکھی ہیں اور بچوں کو آپ تعلیم بھی دیتے ہیں آپ کے سٹوڈنٹس بھی بڑے اچھے لیبل پر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا خیال آیا تھا ذہن میں کہ ایک چھوٹی سی بیٹک سے آپ نے اکیڈمی شروع کی ہے اور فری سرویسز دیتے رہے اور بلکہ اپنے خرچے سے ان کو تمام کو بھی پڑھاتے بھی رہے کیا ذہن میں خیال تھا دیکھیں جب مجھے میرٹ پر گومنٹ جوب ملا شارڈ ہینڈ کر کے تو میرے میں بڑا اکنا ایکسائٹمنٹ تھی بڑا جوج تھا جذبہ تھا کہ اگر میں بغیر کسی گائیڈ لائن کے اگر میں شارڈ ہینڈ کر کے میرٹ پر گومنٹ جوب لے سکتا ہوں تو مجھے کیوں نہ ان لوگوں کو ان بچوں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے گائیڈ کرنا چاہیے شارڈ ہینڈ سکل میں ان کو ایکسپائٹ کرنا چاہیے کہ وہ میرٹ پر گومنٹ جوب لیں اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایک دور تھا نائنٹی نائن سے آن ورڈ میں اپنا پاک پتن شریف میرا ڈسٹک ہے تو پاک پتن سائی وال سے دو تین بچے میں اٹھا کے لے آتا تھا لاہور میں اور تب میرا رنڈ کا گھر تھا اور میں اپنی پاکٹ سے اور اپنے ہاتھ سے کوکنگ کرتا تھا شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اور میں ان کو شارڈ ہینڈ پڑھاتا تھا وہ اسلام آباد تک انٹرویو دینے ٹیسٹ دینے جاتے تھے آنے جانے کا کرایہ بھی میں اپنی پاکٹ سے دیتا تھا وہاں کسی کے ڈیوٹی لگانے اس نے سٹے کروانا اور جب وہ گاؤں جاتے تھے عید پہ یا کسی باقی دنوں میں تو اپنی پاکٹ سے میں آنے جانے کا کرایہ بھی دیتا تھا الحمدللہ شارڈ ہینڈ سے اتنا لگاؤ کیوں ہے آپ کے شارڈ ہینڈ نے مجھے بہت ایک تو ریزنیبل روزگار دیا ہے گورنمنٹ جاب دیا اور جب میرے سٹوڈنٹ جو ہے وہ جابز لینے لگ گئے تو شارڈ ہینڈ کی وجہ سے اور سٹوڈنٹ کی وجہ سے مجھے بڑی عزت ملی بڑی آنر ملی تو وہ لگاؤ جو تھا وہ ڈے ٹوڈے بڑھتا چلا گیا یہ جو کچھ اگنور کیا جا رہا ہے یا کون سے ایسی ایلیمنٹ ہیں کہ شارڈ ہینڈ کو اس لیول پر پذیرائی نہیں مل رہی دیکھیں اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں آئی ٹی سے پہلے تو شارڈ ہینڈ کی بڑی ڈیمانڈ بھی تھی اور اس پہ کام بھی ہو رہا تھا اتنا نہیں ہو رہا تھا جتنا ہونا چاہیے تھا لیکن آئی ٹی آنے کے بعد شارڈ ہینڈ کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی تھرڈ وڈ کنٹری ہو تو گورنمنٹ کا تو اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کسی سکل پہ کام کرے لیکن گورنمنٹ میں کامرس کالجر جوتے ہیں ان میں ڈی کام کروایا جاتا ہے لیکن یہ کورس بہت پرانا ہے کوئی ڈیٹھ سو سال پہلے پیٹمن شارڈ ہینڈ کی بک پبلش ہوئی تھی اور آج تک وہی چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ٹیچر کی ورث یا کسی انسٹیٹیوٹ کی ورث اسی میں ہے کہ اس کا اپنا سلیبس ہو لیکن ڈیٹھ سو سال پرانا سلیبس آج بھی پڑھایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک علمیہ ہے اس پہ آج تک کسی نے کچھ نہیں سوچا آپ سلیبس کی دوسروں کی بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹھ سو سال پرانا ہی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے دیکھیں میں نے یہ دیکھا کہ ڈیٹھ سو سال پرانا سلیبس ہے لیکن آج کی ضروریات کچھ اور ہیں آج کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے ایشوز کچھ اور ہیں سپیشلی ہمارے جو آج کے جو ایوری لیول کے سٹوڈنٹ ہیں جو سپیشلی شارڈرینڈ کورس کرنے آتے ہیں وہ شارڈ انگلیش میں بہت ویک ہوتے ہیں ان کی ہنڈ رائٹنگ بہت ویک ہوتی ہے تو ان کے ایشوز کو میں نے دیکھا اور ان کو میں ریڈریس کرنے کے لیے شاہ پہ ہم نے یہ ان کی سٹوکس لکھیں آورڈ لنز بنائیں کیونکہ جو پیٹرمنہ والوں نے بک پبلش کی تھی وہ ڈائی پہ بنی تھی کمپیوٹر پہ آج تک پوری دنیا میں شارڈ انڈ کی بک جو ہے وہ نہیں ڈیزائن کی گئی وہ ہم نے الحمدللہ فرس ٹیم کی ہے آپ آنے والے سٹوڈنٹس جو شارڈ انڈ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں میں ان کے لیے ایک بہت واضح پیغام ہے کہ اگر آپ بغیر عشوت بغیر سفارش آپ میرٹ پہ گورنمنٹ جوب لینا چاہتے ہیں تو آپ شارڈ انڈ سیکھیں اور شارڈ انڈ سیکھنے سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ انگلیش پہ گرپ ہونا بھی ضروری ہے اور ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہونی ضروری ہے اگر آپ شارڈ انڈ سکل پہ گرپ لے لیں اور آپ کی رائٹنگ گرمار ٹھیک ہو تو آپ کو صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں شارڈ انڈ بیس گورنمنٹ جوبز اویلیبل ہوں گی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ورڈ وائیڈ جو شارڈ انڈ والے ایکسپرڈ لوگوں کا پیکج ہے وہ وہاں کے ڈاکٹرز اور انجینئرز سے دو سے تین گنا زیادہ ہے مختار جو یہ ہے صاحب آپ کے پاس فیکلیٹی کیسی ہے فیکلیٹی کی جو بات اگر کریں ہمارا جو سسٹم میں وہ ہنڈر پسنڈ ڈیجٹلائزد ہے ہمارے جو ویڈیو لیکچر ریکارڈڈ ہیں اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب پہ آرڈیو ریکٹیشنز بھی ریکارڈڈ اپلوڈڈ ہیں ہمارے کسی ٹرینر کو مین کیمپس ہو، مینی کیمپس ہو یا آن لین کلاسز ہوں ہمارے ٹرینرز کو لیکچر دینا اللہ نہیں ہے میرے ہی لیکچر سٹوڈنٹ ووچ کرتے ہیں اور ٹرینر کا کام ہوم ورک کروانا پریکٹس کروانا ٹیسٹ کی پرپیشن کروانا ہے تو اگر فکلٹی کے بات کریں تو میں ہی ٹیچر ہوں سنگل تو ہمارے ہنڈر پلس سٹوڈنٹس ہیں جو آن لین کر رہے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں دبائی میں بھی ہیں ٹرکی میں بھی ہمارا پاکستان کے دو تین لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں سعودیہ میں بھی کر رہے ہیں اور باقی پاکستان کے اندر بھی لوگ کر رہے ہیں ہنڈر پلس لوگ ابھی ہمارے پاس آن لین شارڈنٹ کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کا کوئی شارڈنٹ کا ٹیچر یا انسٹیٹیوٹ سپیسیفک ٹائم میں شارڈنٹ کی سپیڈ کی گرانٹی نہیں دے سکتا چیلنج ہے الحمدللہ ہم آن لین کلاسز میں بھی سپیڈ کی گرانٹی دے رہے ہیں اور اگر سپیڈ نہ کسی کو ملے ہم ڈبل فیس واپس کرتے ہیں پچھلے ساڑھے چار سالوں سے ہم نے یہ چیلنج دیا ہوا ہے اور آئی تک میرے پاس ایک کمپلینٹ بھی نہیں آئی کہ ہمیں سپیڈ نہیں ملی یہ کتنے ماہ میں آپ کوشت کروا رہے ہیں یہ ہمارے منتھ نہیں ہوتے ہیں ہمارے کریڈٹ آرز ہیں بیسیک اور اڈوانس لیول جو ہے وہ گریڈ فورٹین اور گریڈ ففٹین کلی سفیشنٹ ہوتا ہے اور اس میں تین کورسیں شارٹ ہیں ٹائپنگ ایمیس آفز اس کے ون تھوزنڈ کریڈٹ آرز ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جلدی کرنا چاہے ہم اس میں منیمم ہمارا تری منتھ کا کورس ہے اس میں سوڑا گھنٹے کی کلاس ہوتی صبح آٹھ سے لے کے رات بارہ بجے تک تو سوڑا گھنٹے میں پانچ سے چھ گھنٹے جو ہے وہ بریکس ہوتی ہیں ریسٹ ہوتا ہے اور ٹین ٹو الیون آرز جو ہیں وہ کلاس ہوتی ہیں اگر کو فور منتھ میں کرنا چاہے تو ٹین ٹو ٹو الیون آرز اس کو کلاس لینا ہوتی ہے اگر کوئی سکس منتھ میں کرنا چاہے تو سیون ٹو ایٹ آرز ہیں اگر کوئی ون ایئر میں کرنا چاہے تو تھری ٹو فور آرز ہیں اور ہمارا یہ جو مین کیمپس جہاں پہ ہم اس وقت آویلیبل ہیں یہاں پہ ٹونٹی فور آرز ہمارے ٹین آرز کلاسز میں آویلیبل ہوتے ہیں جس ٹائم سٹوڈنٹ آنا چاہے اس کے آنے سے اس کی کلاس سٹارٹ ہوگی کیونکہ ہمارا بیس سسٹم نہیں ہے بیس سسٹم نہ رکھنے کی وجہ کیا جی اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں جتنے انسان ہیں جتنے سٹوڈنٹ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو فیزیکل کپیسٹی ہے منٹل کپیسٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کی کوالیفکیشن اس کی انفرمیشن اس کا نالج اس کا ایکسپیرینس وہ اس کے پرسنل ایشیوز اور اس کے فیملی ایشیوز ڈیفرنٹ ہیں تو ہمیں ہر سٹوڈنٹ کو یا ہر بندے کو الگ سے ہی ڈیل کرنا ضروری ہے ہم نے سنا تو ہے کہ ہر ایک کو ایک کی لاتھی سے نہیں ہنکا جا سکتا لیکن ہنڈر پسن ریزلٹ رینے کے لیے پیک پہ جانے کے لیے ہمیں ہر ایک کو الگ سے ڈیل کرنا پڑے گا پھر ہنڈر پسن ریزلٹ آئے گا اور تب ہی ہماری سروائیول بھی ہے